دلنشین جب ایدر کے ساتھ بیعث کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے یاور وہاں آ جاتا ہے یاور دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ایدر اور دلنشین کی ساری باتیں سن لیتا ہے دلنشین ایدر سے کہتی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے میں مزید اب آپ کے ساتھ نہیں رہا سکتی ایدر دلنشین سے اپنی ماں کی وجہ سے منتے کرتا ہے لیکن پھر جب ایدر دلنشین کو سمجھاتا ہے دلنشین اپنے کار والوں کی عزت کا کچھ تو خیال کرو لیکن جب دلنشین نہیں مانتی تو ایدر کمرے سے باہر نکلتا ہے تو یاور کو کھڑا دیکھ لیتا ہے لیکن ایدر یاور سے کوئی بات نہیں کرتا یاور جب کمرے میں جاتا ہے تو دلنشین یاور کو یوں دیکھ کر ڈر سی جاتی ہے یاور دلنشین سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں اپنی ماں اور پائی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے جو اس طرح سے ایدر سے بیعث کر رہی تھی پرشان کرتی جا رہی ہو دلنشین تم نے پہلے بھی ہمیں بہت زلیل کیا لیکن اب ایسی کوئی عرکت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا